تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تعلیم فقط ایک ڈگری کا نام ہے تربیت کا اس میں کوئی عمل دفت نظر نہیں آتا علم، اسابضہ کا اور تربیت والدین کی گردانی جاتی ہے جبکہ اگر ہم منطق کے اصولوں سے دیکھیں تو والدین اور اسابضہ دونوں تعلیم اور تربیت میں اہم گردار ادا کرتے نظر آتے ہیں سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کا آپس میں تعلق علام اقبال فرماتے ہیں اپنے شائری کے ذریعے حاصل کسی کامل سے پوشیدہ یہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اقبال اپنے شائری کے ذریعے ہمیں پیغام دیتے ہیں حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اس کا ترجمہ کچھ نو ہے کہ کسی ایسے بزرگ کو تلاش کر کے اس سے علم حاصل کرو جو معاشرے کی تھوکروں سے گزرا ہو یا جس نے معاشرے کا علم حاصل کیا ہو یا جس کو معاشرے کا بہت زیادہ تجربہ ہو کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارہ ہم نے سنا ہے کہ ایسے بزرگ ایسے اساتذہ شیشے کو پتھر بنا سکتے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم کے اگر بات کریں تو ہمارے ہاں بچہ سکول جاتے ہی اپنی 65 فیصد تخلیقی صلاحیتوں سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے جبکہ پوری دنیا میں یہی نظام تعلیم رائنج ہے اگر ہم پوری دنیا کی بھی بات کریں تو کوئی بھی نظام تعلیم اچھا انسان پیدا کرنے میں ناکام نظر آتا ہے ہاورڈ کے پروفیسر اپنے آرٹیکلز میں یہ لکھتے ہیں ہم نے اگر ایک بچے کو دو کروڑ روپے کی ایم بی اے کے ڈگری دی ہے تو اس سے اس کو حاصل کیا ہوا ہے کچھ عرصے بعد اس کی بیوی اس کو چھوڑ چکی ہوتی ہے اس کے بچے اس سے باغی ہوتے ہیں اس کے پاس اگر ہوتا ہے تو فقط ایک تعلیم ایک ڈگری ہوتی ہے یا ایک جاب ہوتی ہے اس کو سکون کیوں نہیں ملتا اگر اس کو سکون نہیں دے سکے تو ہمارا اس ڈگری کا مقصد کیا ہے تربیت علم اس کا فقط مقصد زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے ہم اگر بات کریں زندگی کے مقصد کی تو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمیں یہ نہیں بتاتا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارا اس دنیا میں کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اگر اپنا نائب مقرر کیا ہے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تو ہمارا اس دنیا میں کام کیا ہے معاشرے پر تعلیم کے اثرات کی بات کی جائے تو تعلیم معاشرے کے ہر پہلو سے ڈائریکٹ لنگ ہے اگر آپ کسی بھی پہلو کو اٹھا کے دیکھیں آپ دیکھیں آپ کے جج انصاف نہیں کر رہے تو آپ کے تعلیم میں کہیں مسئلہ ہے جس نے ان کو نہیں سکھایا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اگر آپ کی پولیس آپ کو انصاف نہیں دے رہی تو آپ کے تعلیمی نظام میں کئی نہ کئی مسئلہ تھا جس نے اس ایسے چو کو نہیں سمجھایا کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا ہمارے سرکاری اداروں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اپنے ایسے اچھے سرکاری اداروں میں اچھے انسان پیدا کرنے میں اس لیے ناکام ہیں کہ ہم ان کو نہیں بتا سکے کہ بیٹا رشوت لینا غلط بات ہے یہ ساری چیزیں تعلیم سے ڈائریکٹ لینک ہیں صرف ڈگری کبھی بھی کسی مسئلہ کا حل نہیں رہی خاندانی مسائل پہ اگر ہم بات کریں تو خاندانی مسائل بچہ شروع سے ہی فیز کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے ماں باپ کی آپسی معاملات جو جھگڑے ہیں خاندان میں آپسی جھگڑے ہیں تایا چاچا پکو یہ ساری معاملات یہ سارے رشتے ایسے ہیں جو آپس میں کسی نہ کسی معاملے پر جھگڑ دے رہتے ہیں ہم ایسے مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سٹپ با سٹپ چلیں گے سب سے پہلے تربیت کیسے کیجئے تربیت شروع ماں کے بیٹ سے ہوتی ہے پوری دنیا میں جن جن ممالک نے اس پہ کام کیا انہوں نے بہت حد تک اپنے اچھے انسان پر رکھئے جیسے ہی پریگننسی کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ بچے کی تربیت کا آغاز کر دیتے ہیں نمبر وان وہ الگبرہ کرواتے ہیں جس سے بچہ ذہین ہوتا ہے نمبر ٹو ایکٹیوٹیز ایسی ڈیزائن کی جاتی ہیں خواتین کے لیے کہ جن سے بچے کی ان کی ڈیلی کی ضروریہ ان کی روٹین اہم ہر چیز ڈیزائن اس میں کی جا سکتی ہے اس وجہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آپزرویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ آس پاس دیکھنا شروع کر دیتا ہے کیا ہو رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کی دماغ فیصلہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جب وہ سکول میں جاتا ہے تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ایک دم سے زائے کرنے لگتا ہے سکول سے آگے پرائیملیو تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے یہی عمر ہوتی ہے سات سال تک ہر بچہ اپنا مستقبل تیر کر چکا ہوتا ہے سات سال کے بعد اب آگے میٹرک سسٹم جب شروع ہوتا ہے تو اس بچے پر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا تم نے سائنس ہی رکھنی ہے وہ بھول جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ بھول جاتا ہے وہ کیوں بڑا ہوا اس کو ایک پریشر فیز کرنا پڑتا ہے کہ اگر اس نے ایون کوئی اور سیجیکٹ رکھنے کا سوچا بھی تو خاندان اس کو معاف نہیں کرے گا معاشرہ اس کو معاف نہیں کرے گا ایون ہمارے سکول میں بھی آرٹس کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہے اس کے بعد بچے جب ایس ایسی لیول پہ جاتا ہے میٹرک کراس کرتا ہے اس پر دو آپشنز ہوتی ہیں انجینئر اور بائیو ڈاکٹر اب اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ وہ چیز نہیں کر سکتا اس کی وجہ خاندانی پریشر معاشرہ کا پریشر اور ضروریات اب ضروریات میں کیا آتا ہے اب ضروریات میں اس کو پہلے دن سے ڈرائیا جاتا ہے یہ ڈر کا بزنس کریئٹ کیا جاتا ہے بیٹا اگر تم نے اچھے نمبر نہ لیے تو آپ فارغ ہیں اس معاشرہ میں آپ کو کئی دیکھے گا بھی نہیں آپ کو کہا جائے گا کہ بیٹا آپ نے اگر اچھے نمبر نہ لیے تو آپ پکوڑوں کی ریٹ ہی لگائیں گے عام پکوڑوں کا ٹھیلہ لگانے کا اس میں کون چی کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے بعد آگے جلتے ہیں میٹرک لیول پر اس کو اچھے نمبر نہ لیے آپ کو اچھے کالیج میں داخلہ نہیں ملے گا اچھے کالیج میں داخلہ نہ ملے گا آپ کو اچھے ہی لیونسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا کالیجز کا بھی دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو نٹس اور تمام ادارے جو مارکٹنگ چاہتے ہیں اپنے اپنے نمائنے بھیجنا چل کرتے ہیں کالیجز میں جو جا کے وہاں پہ بچوں کو ایک بھوہا کریٹ کر دیتے ہیں ان کے سر پہ چڑ جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ نے ہمارے انسٹیٹوٹ نہیں آنا ہے آپ نے کسی بھی طرح ہمارے انسٹیٹوٹ کو ہی جوائن کرنا ہے اگر آپ کو کہیں اور اچھی ڈگری نہیں ملے گی اچھی ڈگری نہ ملی تو اچھی جوب نہیں ملے گی اچھی جوب نہ ملیں تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا اچھا رشتہ نہ ملا تو آپ بھی ہوا شرے میں کوئی وقت نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں ہیں ان کا خلاصہ یہ پورے پروگرام کا خلاصہ تھا انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان پر بات کریں گے تینکیو اللہ حافظ